اور ادھر پردھان منطری نریندر موڈی آج بہت زیادہ ویست تھے صبح لکنوں میں یوپی انویسٹر سمٹ میں حصہ لینے گئے دوپیر میں ممبئی پہنچ گئے اور شام کو داؤدی بہرا سماج کے کارکرم میں چلے گئے اور اتنے ویست کارکرم کے بیچ سے بھی پردھان منطری نریندر موڈی ترکی کی فکر کر رہے ہیں کیونکہ ترکی میں تواہی ایسی ہوئی ہے موڈی نے ٹویٹ کر کے ترکی کے لوگوں کو بتایا کی ان کی مدد کے لیے بھارت کی راہتی میں دن رات کام کر رہی ہیں ترکی میں بھارت کے راہت کارکرم کو آپریشن دوست کا نام دیا گیا ہے اور یہ نام صرف دکھانے کے لیے نہیں دیا بلکہ بھارت اسے نبھا بھی رہا ہے بھارت دنیا کو بتلا رہا ہے کہ بھارت کے لیے سب سے بڑا دھرم مانوتا ہی ہے پوری ریپورٹ دیکھیں تصویر نمبر ایک چھ سال کی بچی کو NDRF نے بچایا میری خود کی چھ سال کی تین سال کی ایک بچی انسی کا ہے جس کا نام ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ میری گڑیا تھی جو فسی ہوئی تھی اور اس کو میں نے اپنے ایسے مشکل حالات سے باہر کر کے نکالا اس کو دیکھیں تو بہت خوشی ہوا مطلب اتنا کچھ کیا آپ کو بتایا نہیں سکتا آنکھو ساس ہوا گیا یہ بہت ہی کم نیویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے چہرہ جو تھا نکالنے کے بعد جب اس کو لیٹا آئے گا نیچے تو جو اس کا جان پہچان کا تھا جو نیزدیک آ کے آواز دیا ایک مشکرات آیا ہمارے کو دیکھ کے دل میں خوش ہو گیا تصویر نمبر دو ترکش مہلا نے بھارتیہ ڈاکٹر کو گلے لگایا تصویر نمبر دین ترکی کی راہیدہ کا علاج کرتے بھارت کے ڈاکٹر انوچ تباہ ہو چکے ترکی کو بھارت مدد اور دوستی کا مرہم لگا رہا ہے بھارت نے دنیا کو دکھا دیا کہ مدد کرتے ہوئے ہم دھرم نہیں دیکھتے ہمارے لیے صرف ایک دھرم کے لوگ ہی اپنے نہیں ہیں پوری دنیا ہی ہماری ہے اور یہی ہمارے سناتن کا وسودھے و کتنبکم والا سنسکار ہے اسی لیے ہر بھارتواسی آج کہہ رہا ہے جو بچائے دنیا کی جان ایسا ہے ہمارا ہندوستان دنیا میں پہلے مانو اور مانوطہ ہے اور اس کے بعد دھرم آتا ہے اسی لیے ٹرکی میں بھارت کی سہہتہ کی پوری دنیا میں تاریف ہو رہی ہے بھارت نے تو ٹرکی مدد بھیجنے سے پہلے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ٹرکی تو ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے اور اتنی ہی ایمانداری سے گراؤنڈ پر ہمارے جوان کام کر رہے ہیں یہ ٹرکی کے گازیاں ٹیپ شہر کی تصویر ہے جہاں چار دنوں سے ملبے میں دبی ایک چھے سال کی بچی کو NDRF نے زندہ بچا لیا NDRF کے اس کھوجی کتوں کے دل نے اس چمتکار کو انجام دیا ہے انہی ڈاکس نے NDRF کی ٹیم کو بتایا کہ یہاں کوئی زندہ ہو سکتا ہے اس انڈیو میں سب سے پہلے میں نے جولی کو چھوڑا تھا جولی کو لائی بھی ٹیم سینٹ ملتے اس نے ڈگیو بارگنگ کیا پھر کنفرمیشن میں میں نے دوسرا ڈاک بھی چھوڑا اس کے بعد ہماری ریسکیو ٹیم جا کے سرچ کریں وہاں پر جس میں ایک لائی بھی ٹیم پائی گئی اس انڈیکیشن پر NDRF کی ٹیم نے تورنت ریسکیو شروع کیا بلبہ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ماتا پیتا کے شروعوں کے ساتھ اندر چھ سال کی بچی زندہ تھی پورے پریوار کے ساتھ میں ایک چھوٹی گڑیا جس کا نام ورن تھا چھ سال کی جس کی عجدی وہ سوئی ہوئی تھی تو ماں کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر تھا جیسے ممتہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس نے اس کی ماں نے صرف اس پریوار میں وہ بچی ہی زندہ تھی تو اس کا جیسے بچی نے ہمیں دیکھا تو اس نے آنک کو گھومایا تو ہمیں لگا کہ یہ لائیو ہے اور ہم نے پھر ایمبولینس کو کول کیا اس کے بعد ایمبولینس آیا سب سے پہلے ہم نے اس بچی کو ایکشٹیکیٹ کیا اور نیچے جو اس کو سروائیکل کولر اور سٹیچر کے دوارہ اس کو فرسٹیٹ طریقے سے دیکھے اور اچھے طریقے سے اس کو کر کے ایمبولینس کو ہینڈوور کر دیا ہندوستان کو گرب ہے ایسے دیو دوتوں پر جو ملبے سے زندہ لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں مانوطا ہی بھارت کا سب سے بڑا دھرم ہے اور ٹرکی میں موجود بھارت کا ہر سپاہی یہی دھرم نبھا رہا ہے میری خود کی چھ سال کی تین سال کی ایک بچی انسی کا ہے جس کا نام ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ میری گڑیا تھی جو فشی ہوئی تھی اور اس کو میں نے اپنے ایسے مشکل حالات سے باہر کر کے نکالا اور وہ جو احساس تھا وہ بہت ہی شکد اور شکون دینے والا تھا اتنے سمیں کی تین دن کی تکان اور جو وہ تھی وہ ایک پل میں چور چور ہو گئی ہم ایک دم جوز سے اور اس کے جنون کے ساتھ میں دوبارہ کام کر پائے پردھان منتری موڈی نے جو ساہیتہ ٹیم بھیجی ہے وہ ٹرکی میں ایسے ایک دو نہیں کئی مرکل کر رہی ہے ٹرکی میں بھارت کی راہت اور بچاف ٹیم کیا کمال کر رہی ہے یہ دکھانے کے لیے اس سے بہتر دوسری تصویر نہیں ہو سکتی یہ بھارتی سینہ کے میجر بینہ تیواری ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور مریضوں کا علاج کر رہی ہیں انہیں ایک ٹرکیش مہلا نے گلے ہی لگا لیا بہت ہی اوورویلوینگ سی فیلنگ تھی میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پیشنٹس اتنا خوش ہوں گے ہمارے علاج سے یا ہمارا یہ سیٹ اپ دیکھ کے اور جب سے ہم ٹرکی میں آئے ہیں میں کہنا چاہوں گے کہ یہاں سب لوگ بہت ہیلپفول ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کی مدد کے لیے مجھے کافی پرسنلی بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں ایک ایسے ارگنیزیشن کی پارٹ ہوں انڈین آمی اور تو بی سپیسیفک سکسٹی پیرافیل ہسپٹل کہ مجھے یہ اپورچنٹی ملی یہاں پہ اور انہوں نے مطلب اتنا اچھا پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیا کی پیشنٹ اتنا خوش ہوئے تو بہت ہی اوہر گئی کیا مومن تھا ویسے کس سمیں کافی انکسپیکٹیڈ سا ملکہ ایسے کافی سپریز بائی دی پیشنٹس ریاکشن ایسے کافی میں بھی تھوڑا سا اموشنل ہو گئی تھی کیونکہ ان کا پین اتنا زیادہ تھا اتنی ساری چیزوں سے اور اس پین سے وہ باہر نکل کے ہمیں تھانکیو بول رہے ہیں مطلب اور ہمارے لئے ہمیں بھی اپریشیئٹ کر رہے ہیں وہ کافی اوور بیلوینگ سا فیلنگ تھا ٹرکی میں انڈین آرمی نے جو تیس بیٹ کا فیلڈ ہاؤسپٹل سیٹ اپ کیا ہے وہ سیکڑوں لوگوں کی جان بچا رہا ہے بھارتی سینہ پوری مدد کر رہی ہے یہ راہیدہ ہے جو ساٹھ گھنٹے تک بلوے میں دبی ہوئی تھی جب انہیں باہر نکالا گیا تو علاج کے لئے انڈین آرمی کے اس ہاؤسپٹل میں ہی لائے گیا جہاں لیفٹینین کرنل انوچ ان کا علاج کر رہے ہیں ساٹھ گھنٹے کے لئے یہ دبی ہوئی تھی پوسٹ آرکھویک اس کے بعد ہمارے پاس آئی ہیں ان کی کنڈیشن جب آئی تھی اچھی نہیں تھی رائے سائیڈ میں فریکچر ہے لوگر لیب میں اس کے علاوہ چیسٹ میں انجریز ہے اس کے علاوہ ابڈمن میں بھی انجریز ہیں تو انیشل جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے حساب سے فلویڈ ڈسرسٹیٹیشن کیا گیا اور ٹراما لائف سپورٹ کے حساب سے جو جو نیسیسری تھا that has already been done now جو ان کی انجریز ہیں ان کو فردہ مانیج کرنے کے لئے ان کو ہم دوسرے ہاؤسپٹل میں بھیجیں گے جو کہ ان کا نیشنل ہاؤسپٹل ہوگا انڈین آرمی کے اس اسپتال میں ایسے ایک نہیں بہت سے پیشنٹ بھرتی ہیں اور ایسی ہی ایک پیشنٹ ہے تیرہ سال کی تھسنی جن کا علاج انڈین آرمی کی ڈاکٹر میجر بینہ تیباری کر رہی ہیں آج مارننگ میں ریسکیو ٹیم بچے کو لے کے آئی تھی بہتر گنتے بعد یہ نکالی گئی تھی یہ اور ان کی مدر تھے جو نکالے گئے تھے آج ہمارے پاس آئے تھے تو پیر میں ان کے چوٹ لگی بھی تھی crush انجری تھا بسکلی سو ہمارے پاس انیس تھٹیسٹ ہے ہمارے پاس orthopedition ہے تو ان کی مدر سے پیشنٹ کو ٹھیکمنٹ دیا گیا پیشنٹ کو بھی سٹیبلائز کیا گیا ہے تو ابھی پیشنٹ کو تھوڑا ریکوائرمنٹ ہے کی اور ہائیر سینٹر میں لے جانے کی سو ابھی سٹیبلائز ہے بھارتی سینہ نے ٹرکی کے سکیندرن شہر میں یہ فیلڈ ہاؤسپٹل سیٹ اپ کیا ہے جس میں انڈین آرمی کے 99 سپیشلی ٹرینڈ آفیسر اور جوانوں کی میڈیکل ٹیم کام کر رہی ہے ان کے پاس یہاں دوائیاں ایڈوانس اپکرن گاڑیاں ایمبولنس سب ہے اس کے علاوہ یہاں فلی فنکشنل آپریشن تھییٹر بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرکی کے لوگوں سے ہمیں کافی اچھا سپورٹ ملا ڈیفیکٹیز کافی تھی یہاں پانی نہیں تھا الیکسٹی نہیں تھی سب کچھ تو اس کے بینا ایک کسی بھی چیز کو سچاروں روح پر چلانے میں تھوڑی دکھتیں آتی ہیں لیکن کافی ہمیٹری ایجنسیز کی مدد بھی آگئی ویسے ہم لوگ اس کے لیے اسٹیبلش تھے کہ اپنے کام کرنے کے لیے ہم لوگ تیار تھے لیکن ابھی یہ سین کافی almost near about 100 پیشنٹس ہو گئے ہمیں دیکھیں ہم نے count نہیں کہ آتے جا رہے ہیں اور ایک کوئی فیسلیٹی باہر زیادہ ہے نہیں تو ہمیں لوگوں کو زیادہ تر ٹریٹ کرنا بڑھ رہے ہیں ان کو کیونکہ اب جو آ رہے ہیں وہ پیشنٹ زیادہ تر کافی گھنٹوں سے دبے ہوئے آ رہے ہیں تو ترکی میں اس آپریشن کو آپریشن دوست کا نام دیا گیا ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا رہات آپریشن نہیں ہے جو صرف نام کے لیے بھیج دیا گیا ہو اور کھانا پورتی کر لی گئی ڈیٹیلز دیکھیں آپریشن دوست کہا ہے تو بھارت نبھا بھی رہا ہے دیکھیں مدد کی کتنے وستار سے یوجنا بنا کر ٹیمیں تینات کی گئی ہیں اب تک بھارت نے ٹرکی میں پانچ سی سی سیونٹین انڈین ائر فورس کے گلوپ ماسٹر ائرکرافٹ بھیجے ہیں جن میں ایک سو پیتیس کن کی رہت سامگری گئی ہے دھائیسو سا زیادہ رہت اور بچاف کریمیوں کی ٹیم بھیجی ہے ڈی آر ایف کی تین ٹیمیں بھیجی ہیں جن میں ایک سو پچاس سپیشلی ٹرینڈ کرمی ہیں ان کے ساتھ ڈاگ سکورٹ بھی ہیں سپیشلیز ایکپمنٹس ہیں گاڑیاں ہیں اور سپلائز ہیں اس کے علاوہ انڈین آرمی نے ایک تیس بیٹ کا فیلڈ ہاسپٹل بھی سیٹ اپ کیا ہے آرمی نے 99 سپیشلی ٹرینڈ آفیسر اور جوانوں کی میڈیکل ٹیم بھیجی ہے جن کے ساتھ دوائیاں ایڈوانس اکرن گاڑیاں اور ایمبولنس بھی ہیں ہاسپٹل میں فلی فنکشنل آپریشن ٹھیٹر ہے ایکسرے اور وینٹی لیٹر جیسی سوویدھائیں بھی ہیں ترکی میں بھارتی ایمبیسی کوڈنیشن کر رہی ہے اور اسی لیے ایمبیسی نے اپنا ایک کیمپ آفیس اڈانا میں بنایا ہے ویدیش منترالے نے اپنے ادھکاریوں کی بھی ایک ٹیم ٹرکی بھیجی ہے جس میں ٹرکیش بولنے والے دو ادھکاری بھی ہیں تاکہ ریسکیو آپریشن میں کام کر رہی ٹیموں کے لیے ستھانیہ بھاشا میں بات کر سکیں مطلب تیاری اور نیت دونوں ادھوری نہیں پوری ہیں بھارتی ایس آئے تھا جو ابھی مل رہی ہے سو ترکی کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں وہ ریکنائز کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جیسا کی کل جو ایک چھے سال کی چھوٹی بچی کو ریسکیو کیا الائی اس کو یہاں کافی لوگوں نے اس چیز کو ریکنائز کیا ہے اور ہماری ٹیم کے لیے بھی ایک بہت ہی ایک انکریجنگ چیز ہے کہ جو میند سے کام یہاں چل رہا ہے جو پروفیشنلزم اور ایکسپرٹیز سے ہماری انڈی آر ایف ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمینیٹیرین اینگل سے ہے جسے جیسے 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 انڈیان ایکسپرٹیز وہ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے اور اس کو سراہی بھی جا رہا ہے بھارت نے اس آپریشن کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا بھی دھیان رکھا ہے باقاعدہ راحت کے لیے مہیلا کرمی بھی بھیجی گئی ہیں تاکہ وہ مہیلاوں کی مدد کر سکیں اور بھارت کی یہ کوشش پوری رنگ لارہی ہے جان بچانے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں ایسا سکھلائی دی جاتی ہے جس سے کہ ہم میٹلی اور فیجکلی پریپیئر رہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی کسی کے جان بچانے کے لیے سچھ ہم ہوتے ہیں کسی بھی سنکٹ کو ہم اپنے دیل اور دماغ سے ہم صحیح سے کام کر سکتے ہیں ترکی کی طرف سے اگر اور زیادہ سہیتہ مانگی جائے گی تو بھارت وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے بھارت دنیا میں ایسی آپدہ کے لیے سب سے بڑی رہا ٹیم کے روپ میں اُبھر رہا ہے بھارت اس سے پہلے پوری دنیا میں اس طرح کے آپریشنز سفلتہ پوروک کر چکا ہے ایسے آپریشن کے لیے ریسپونس ٹائم بہت مہتپون ہوتا ہے آپدہ آتے ہی ترنت نکلنا پڑتا ہے اور بھارت اس میں بہت آگے ہے کیسے یہ سمجھ یہ ٹرکی میں چھے فروری یعنی سومبار کو صبح چار بج کر سترہ منٹ پر بھوکم پایا اسی دن یعنی چھے فروری کو ہی صبح دس بجے ویدیش منتری ایس جیشن کرنے ساؤھ بلوک میں میٹنگ بلائی ساڑھے بارہ بجے دوپہر میں پرموخ سچیو نے نڈی ایم اے کے ڈی جی شامل ہوئے تب تک ترکی سے مدد کی کوئی رکویس بھارت کو نہیں ملے تھی اسی بیچ پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ٹویٹ کیا کہ بھارت ترکی کے ساتھ کھڑا ہے تب ہی ایک بجے ترکی کی طرف سے بھارت کو مدد کے لیے ایک اوفیشیل ایمیل آیا اس کے ترنت بعد آپریشنل میٹنگ شروع ہوئی جس میں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دوپہر میں ساڑھے تین بجے یہ آپریشنل میٹنگ ختم ہوئی اور میٹنگ ختم ہونے کے بارہ گھنٹے کے اندر ترکی کے لیے NDRF کے جوانوں کی پہلی فلائٹ نکل گئی تھی جس میں کھانا پینہ راشن راہت اور بچاپ کا تمام سامان شامل تھا خود NDRF کے ڈی جی سے سنیے کیسے بجلی کی رفتار سے سارے بیورکراتک کام ہوئے ہیں دوکیمنٹیشن was done in a very prompt fashion by the external affairs ministry passports official passports made issued forms filled teams collected راشن tentage the ethos is that when we go to a situation like this NDRF presumes that the local administration is already under a lot of stress so we presume that we should not be an additional stress on them and we should need nothing from them so the teams go prepared for a self-sustained 15D operation they carry their tentage they carry their rations response का यही तरीका होना चाहिए और भारत यह करके दिखा रहा है